چوفر کوئسسن ہے کسی بھائی نے کہا کہ کلونجی کھانے کا سنت طریقہ کیا ہے یہ کتنی مقدار میں کھانے چاہیے اور کب کھانے چاہیے دیکھیں کلونجی کھانے کا کوئی ایسا طریقہ مروی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور غزہ اس کو تناول فرمایا ہو یا کوئی مستقل بنیادوں میں جیسے ناشتے کے ساتھ دوپیر کا کھانا یا راتی کھانے کے ساتھ ایسا نہیں ہے یہ ضرور فرمایا ہے کہ کلونجی میں موت کے سوا ہر چیز کے شفا ہے سیدہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے تو اب یہ مختلف امور میں استعمال کر جاتی ہے یہ آپ کسی حکیم سے مشورہ کر کے اس کو کھائیں گے تو اب اس میں کب کھانا ہے کتنا کھانا ہے یہ مریض کے مطابق ہوتا ہے وہ حکیم بتائیں گے کس کے لئے مفید ہے بعضوں کے لئے مفید نہیں بھی ہو سکتی ہے بعض اوقات طبعی ساخت ایسی ہوتی ہے یہ اندر کے طبعی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صحیح غزہ کو بھی قبول نہیں کر پاتے اس لئے از خود اپنا علاج کرنے کے بجائے کسی حکیم صاحب سے مشورہ کر کے پھر وہ آپ ضرور کھائیں فائدہ ہوگا یہ شوگر میں بھی سنایا فائدہ دیتی ہے اگر صبح و شہد کے ساتھ ملا کر اس کو تھوڑا سا اس پر ڈال کر اور پھر موں میں لے جائیں چبائیں اچھی طریقے سے اور اس کو اندر اتاریں تو اس سے شوگر میں بڑا فائدہ ہوتا ہے مجھے ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ آپ یہ علاج بھی کر لیں یعنی یہ طریقہ اختیار کریں تو میں آپ کو بھی ارز کر رہا ہوں فائدہ ہوگا